پڑھتے ہیں گرمیل صاحب اسلام علیکم جی سر ملک میں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی جہاں ہی ہوتی ہے تو یہ کہوں کی بری بات ہے کہ اگر اپنے انساب کے لئے لڑتی ہے کہیں بھی کسی بھی ملک میں تو میں تو اس بات سے آپ سے اکتلاف نہیں رکھتا کیونکہ پرانے میں مانے میں کوئی بھی عورت کی سنوائی نہیں ہوتی کسی بھی گریب کی سنوائی نہیں ہوتی تھی اسی مانے میں آج تو عدالتے کھلی ہیں سب کچھ ہے سسٹم ہے ہر ایک ملک میں اور پھر ایڈیوکیشن کا سسٹم دیکھ لو پہلے لوگ آنپڑ ہوتے تھے اب بھی دیکھ لوگ آنپڑ لوگ ہیں ان کی کنی کتنی تعلیم کم ہے اور ان کے کپڑے پہنے کے انداز پڑا لکھا انسان کیسے بات کرتا ہے میں آپ سے یہی ان کا میں پوچھا جاتا ہوں تو پھر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پرانے جنبانے میں جلم نہیں ہوتا تھا آج نہیں ہوتا آج ہی بہت ہے پرانے جون میں اس کے بعد گرمیل سنگھ صاحب کا سوال تھا کافی تفصیل سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اس دور میں تو بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں غالبا خواتین کو یہ ٹھیک بات ہے یہ بھی ایک علامت حدیث میں بیان ہوئی ہے بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آخری زمانے میں جو عورتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یعنی آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو حقوق دے دے گا یعنی عورتوں کے کوئی مراج ایسی تنظیم میں کھڑی ہو جائیں گی ایسے حالات پیدے ہو جائیں گے کہ جس سے عورتوں کے حقوق کے متعلق بات ہوگی یعنی پہلے عورتوں کو مار دیا جاتا تھا دفنا دیا جاتا تھا زندہ کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی قومیں ایسے تنظیمیں اٹھا دے گا ایسی دنیا میں تنظیمیں پیدا ہو جائیں گی جو پوچھیں گی جب زندہ درگور کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی یعنی یہ حقوق اس کو دیا جائے گا کہ وہ بولے تو یہ قرآن کریم کی آیت بڑے واضح طور پر اس زمانے میں پوری ہو چکی ہے تو یہ علامت ہے باقی جابر حکمران پہلے زمانوں میں گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس زمانوں میں وہ شخصی ریاستیں ہوتی تھیں کوئی جمہوری نظام اس طرح نہیں ہوتا تھا تو عزور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں بظاہر بڑے تعلیم آفتہ لوگ ہوں گے اور واقعی ہیں اور بظاہر بڑا نظام ہوگا لیکن اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی جبر ہو رہا ہوگا تو یہ دیکھ لیں کہ کس طرح دنیا میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں حقوق انسانیت کی اور مختلف قسم کی لیکن اس کے باوجود ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے تو یہی فرق ہے کہ آج کے زمانے میں سارے مل کر جبر کر رہے ہیں ایک منظم طور پر جبر کر رہے ہیں پرانے زمانوں میں ایک بادشاہ اپنی چلائی رکھتا تھا اپنی من مانی کرتا تھا اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا لیکن آج کے دور میں باوجود نظام ہونے کے باوجود تنظیمیں ہونے کے باوجود عالمی عدالتیں ہونے کے ایسے حکمرانوں کو کوئی نہیں پوچھتا بہت شکریہ محسوس صاحب ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے آخری کالر ہوں گئے کیونکہ وقت ہی کمی کے بعد ایسا مزید کالز نہیں لے سکیں گے دیگر تمام حضرات جو ہمیں ٹیلی فون کر رہے تھے ان سے معذرت